بولیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدے 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 نورولمین دانش بہت شکریہ آگاہ کہنے کے لئے بارش سندھ حکومت کے تمام دعوے بہا کر لے گئی ان کا ایک اور سپیل کراچی میں آج بھی بادل جم کر برسے شہر کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے گلشن حدید پورٹ کاسم اسٹیل ٹاؤن میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی گلشن مہمار سہراب گوٹ سوپر ہائیوے پر بھی تیز بارش نے رنگ دکھایا محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرق سے مزید بادل بھی شہر کی جانب آ رہے ہیں مونسون سسٹم سندھ اور راجستان پر موجود ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سسٹم کا پچاس فیصد حصہ سندھ پر آ چکا ہے کل بھی بارش کی شدت زیادہ ہی رہے گی مسلسل بارشوں سے سڑکیں کئی جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیج گوئی کر دی ہے کئی علاقوں میں پانی جمع ہے نقاسی نہ ہو سکی دوبی سڑکیں بہتے نالے جگہ جگہ گڑھے گڑھر کے ڈھکن بھی غائب شہریوں کے سفر کسی عذیت سے کم نہیں رہا منٹو کا سفر گھنٹو کا ہو گیا صورتحال سے شہری شدید عذیت کا شکار ہے لیکن حکومت سندھ پر اس کا کوئی اثر نہیں کراچی کا والی وارث کون ہے بدترین انتظامی صورتحال کو کون صدارے کا چند گھنٹوں کے برستے بادل شہریوں کے لیے دنوں کا عذاب بن گئے ہیں لیکن بگاڑ کو بہتلی کی طرف لانے والا کوئی نہیں شہری کس کو پکاریں کس سے فریاد کریں سننے والا کوئی نہیں ایڈمنسٹریٹر متضاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا نہ کسی کو متضاوہ آپ دکھائی دیتے ہیں کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون کہاں ہے ذمہ داری کیا ہے کراچی میں مونسن کا پہلا سپیل شہر کو تحس نحس کر گیا کراچی گھر سے نکلے تاریک روڈ شارع فیصل سے آگے نہ بڑھے ایس سڑکیں بہ گئی حادثات ہوئے اموال فیصہ سوپوار کر گئیں لیکن مرتضی وہاں چمکتی شارع فیصل اور تاریک روڈ تکائے خود ہی مطمئن ہوئے اور گھر چلے گئے سرہ سپیل اورنگی کو رنگی سرجانی شاہ فیصل سمیت کئی علاقوں میں موت بانٹا رہا لاشیں تیرتی رہیں مرتضی وہاں لا پتہ ہو گئے چوہتے سپیل کے بعد شہر کی سڑکوں پر موت کے کونے بن گئے سنکین حادثات معمول بن گئے لیکن مرتضی وہاں بہار نہ نکلے پانچویں سپیل شہریوں کے لیے بڑا امتحان بن گیا منٹوں کا سفر چار چار گھنٹے طویل ہو گیا ملیر ندی کاؤزوے کالا پل سمیت کئی علاقوں میں بارش کا پانی موت کے گڑوں نے سفر دشوار ترین برا دیا لیکن مرتضی وہاں کو کچھ نظر آیا نہ مرتضی وہاں کسی کو نظر آئے مرتضی وہاں کہا گئے رابطے کے باوجود رابطے میں کیوں نہیں آ رہے اور کراسی میں مختلف علاقوں میں تیز بارش کے باعث ٹرافک شگی جام ہے جام صادق بریچ پر ٹرافک کا دباؤ ہے بروکس چورنگی پر بھی ٹرافک جام ہے ٹرافک حکام کا کہنا ہے کہ شارعہ فیصل ائرپورٹ جانے والی سڑک پر ٹرافک کا دباؤ ہے تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں مزید گول نیوز کے نمائندے محمد سلیم سے سلیم اس وقت کرنٹ صورتحال کیا ہے آج بلکل دیکھیں شہر قائد میں تیز بارش کے بعد ٹرافک شدید جام ہو چکا ہے شارعہ فیصل کارساز کورنگی روڈ گراسنگ بروکس چورنگی اور اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں اور مین شہراؤں پر جو ہے وہ ٹرافک شدید جام ہے شارعہ فیصل اور کورنگی روڈ پر ٹرافک انتظام یہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹرافک کا دباؤ کچھ زیادہ ہے جس کی باعث شہریوں کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اگر ہم بات کریں ٹرافک پلیس انتظام یہ کی جانب سے اس ٹرافک کو کھلوانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ٹرافک کی روانی بہار نہیں رکھی جاری شارعہ فیصل سے صدر تارک روڈ اور کارساز جانے والی سڑکیں شدید جام ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو بارش ہے اوپر سے جو ہے وہ ٹرافک شدید جام ہونے سے ان کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں تیہ ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں اس ٹرافک جام ہونے کی ویزنز کی تو ایک مین ویزن یہ بھی ہے کہ شہر میں شدید ٹرافک شدید بارش کے باعث ٹھیک ہے محمد سلیم بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لئے اور ناظرین کراچی میں شہریوں کے لئے سفر تو مشکل ہے اور ڈاکووں کے لئے لوٹ مان آسان ہو گئی ہے پولس انجان بن گئی ہے جام جام صادق پل پر ٹرافک جام ہوتے ہی رات کے اندھیرے میں شہری لٹنے لگے ہیں بول نیوز کے ورکل کو گیا ڈاکو گاریوں کے شیط شے توڑ کر موبائل فون اور رقم چھین رہے ہیں پولس تو کئی نظر ہی نہیں آ رہی اور نہ ہی لٹنے والوں کی کوئی مدد کی جا رہی ہے کراچی میں شہریوں کے لئے سفر مشکل ہو گیا ناظرین لیکن ڈاکووں کے لئے آسان ہو گیا لوٹ مار کرنا پولس انجان بن گئی ہے جام صادق پل پر ٹرافک جام گوا جس پر رات کے اندھیرے میں شہری لٹنے لگے بول نیوز کے ورکل کو بھی لوٹ لیا گیا ڈاکو گاڑیوں کے شیشے توڑ کر لوگوں سے موبائل فون اور رقم لوٹنے لگے تو سندھ میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی ہیدر آباد میں موسیلہ دھار بارش نے جلتہ لے کر دیا بارش سے تمام مرکزی شارہیں پانی میں ڈوب گئیں لطیف آباد فائے اوور پر بدترین ٹرافک جام تھر پارکر میں سب سے شروع ہونے والی بارش وقفے وقفے سے جاری ہے تفانی بارشیں مسلسل بارشوں نے سیلا بھی صورتحال پیدا کر دی ہیدر آباد میں موسیلہ دھار بارش نے نظام زندگی محطل کر دیا بارش سے تمام مرکزی شارہیں پانی میں ڈوب گئیں لطیف آباد فلائے اوور پر بدترین ٹرافک جام ہنگامی الٹ کے باوجود بلدیا اور واسا کے ملازمین ٹرافک پولیس خائب ہیں تھر پارکر کے سہرہ میں بھی بادل خوب پر سے مٹھی اسلام کوٹ چھاچرو چلہار ڈیپلو سمیت دیگر شہروں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث چھاچروں میں متعدد کچھے مغانات گر گئے مٹھی میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے ہیں مٹھی شہر کے سران کالونی کے اعتراف میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ جگہ پر منتقلی کے اعلانات کیا جا رہے ہیں مقامات کی جانب منتقل ہو رہے ہیں اور اب خبر ہے راجنپور سے جان کا علاقہ ہے رود کوہی وہاں پر سلاب کی دباہ کاریاں سیکڑوں دہات زیرہ آب آ گئے آستے منقطع ہو گئے سلاب متاثرین کھلے آسمان پانے کا دباؤ فازل پور راجنپور کے قریب برقرار ہے متعدد جگہوں پر سلابی نالوں میں بند ٹوٹنے سے بستیاں ڈوک گئیں راجنپور میں سلابی ریڈ الٹ جاری کرتے ہوئے تمام اداروں کو ہائی الٹ کر دیا گیا پنجاب کے دیگر علاقوں میں شدید موسلہ دار بارشوں سے نمہ انظام زندگی درہم برہم ہو گیا روجہان میں ایک طرف روت کوہی کا سلاب تو دوسری جانے موسلہ دار بارش نے جلتھا لے کر دیا شہر بھر کی گل بھر کی گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اس حوالے سے معلوم کر لیتے ہیں بولیئے اس کے نمائندے دانش مزاری سے جی دانش جی بالکل روجہان نے روت کوہی کے سلاب نے بڑی سا تابعی مچا دی تھی یہاں پر جو انیسینٹلوں کی تعداد میں بستیاں صفحہ ہیسٹی سے مٹ گئے تھے ہزاروں کے کڑھ ارادی پر کھڑی فصلات تباہ ہو گئے لوگ بے جاروں مددگاہ کھلے آسمان تلے زندگی گزانے پر مجبور سے اگر دوسری جانے بارش کی بات کی جائے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو دپائے سے شروعنے والی موصلہ دار بارش تاحال روجہان نے جاری ہے روجہان کے جو گلی محلے ہیں جو سڑکیں ہیں اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کیا کہنے چاہتے ہیں اس بارے میں جی سب صبح سے یہاں بارش ہو رہی ہے ایک طرف بارش ہے دوسری طرف سلاب آیا ہوئے ہیں ہر طرف سباہی تباہی ہے لوگ نکل مکانی کر رہے ہیں جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کے مطابق سنائے ایک طرف سلابی پانی نے تباہی مچا دیا ہے تو دوسری جانے موسم کی وجہ سے یہ جو بارش کا جو سلسلہ ہے جو روجہان سٹی کے سہری دانش مزاری بہت شکریہ بلوچستان میں بارش اور سلاب سے تاریخ کی بدترین تباہی کوئٹہ کے نواحی علاقے غدہ میں گاڑی سلابی سلابی ریلے میں بہ گئی تین اور بچوں سمیت پانچ افراد جہاں بھاک ہو گئے یک کم جون سے لے کر اب تک امباد کی تعداد دو سو سے زائد ہو گئی ہے صوبے میں اکیس ہزار پانچ سو سے زائد مکانات منہدم ہو گئے ہیں شہ مرکزی شعرائیں بری طرح متاثر بھی اٹھارہ پل بھی ٹوٹ گئے ہیں ایک لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے جبکہ دو لاکھ ایکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں بلوچستان میں پھر سلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہب اور کیرتھر رینج پر بارشوں سے ہب اور تھڑو ڈیم اور ندی میں دباؤ بڑھنے کا خطشہ ہے خبر شامل کریں گے کہ وزیراعظم کی لیزبیلا بلوچستان ہلیکاپٹر حاصل میں شہید ہونے والے کور کمانڈر ٹویلف کور لیفٹرینڈ جنرل سرفراس علی شہید کے گھر آمد ہوئی ہے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا کہا کہ دائشت گردوں کے خلاف جنگ ہو یا کوئی قدرتی آفت پاک فوج کے جوان افسران ہمیشہ قوم کے محافظ بن کر میدان میں ہوتا رہے ہیں زیراعظم کی کور کمانڈر بارہ کور لیفٹرینڈ جنرل سرفراس علی شہید کے اہل خانہ سے اظہار تازیت شہباز شریف کی خواجہ آصف اور مریم اورنزیب کے ہمراہ سرفراس علی شہید کی راولپنڈی میں ان کے گھر آمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمارے شہدہ ہمارا فخر ہیں مجھ سمیت پوری قوم اپنے شہدہ کی ان قربانیوں پر انہیں قراج تحسین پیش کرتی ہے آرمی چیف جنرل کور جاوید باجوا کے لیے ایک اور بین الاقوامی ایوارڈ اماراتی صدر نے ملک کے سب سے بڑے سیول ایوارڈ سے نواز دیا آئی ایس بی آر کا کہنا ہے کہ شیخ محمد بن زائد الناہیان اور جنرل باجوا کی ملاقات میں دفاع تعاون تازہ تعلیم علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا یہ بڑھتے ہیں ناظرینہ کو بتائیں کہ جنہ کنونشن سینٹر سے شروع ہونے والی ڈانس پارٹیاں ٹرین کی بوگیاں تک پہنچ گئیں کی آزادی کی خوشی کا انوکھا انداز تیزگام کی ڈائننگ کار میں دل پہلانے کا انتظام چلتی ٹرین میں پارٹی آن اگست کی وائرل ویڈیو کی تحقیقات وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق کا واقع پر نوٹس ڈائننگ کار میں کس نے ڈانس پر چانس مارا کس نے پارٹی رکھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا شوکالز نوٹس جاری لائسنس کینسل کیے جانے کا بھی اندیا آگے بڑھتے ہیں کومن ویلڈ گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رکم کرنے والے ویٹ لفٹر نوح دستغیر بٹ وطن واپس پہنچ گئے ہیرو کی وطن آمد ویٹ لفٹر نوح دستگیر پٹ کا پرتپاک استقبال محمد ویلڈ گیمز کے گولڈ میڈلیسٹ نوح دستگیر پٹ کا وطن واپسی پر شانتار استقبال کیا گیا گجرہ والے میں قومی ویٹ لفٹر کے احساس میں استقبالیت تقریب کا نکات ہوا ڈھول کی دھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ والنیوز ٹاٹ کان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے